دوستو آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو دنیا کے بدلتے دور میں اب انسان کے شریر سے زیادہ انسانی دماغ ضروری ہو گیا ہے آج کل کمانے اور جینے کے لیے کھیتوں میں کسرت سے زیادہ کمپیوٹر کے آگے یا آفیس میں بیٹھے دماغ لگانا پڑتا ہے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے مارکٹ میں تمام چیزیں آگئی ہیں جو آپ کی طاقت اور انرجی لیولز کو بڑھانے کا دعویٰ کرتی ہیں لیکن بھلا یہ کیسے ممکن ہے اگر آپ کا ادھک تر دن کیول آفیس کی ایک کرسی میں ہی بیٹھے یا گھر میں بس کچھ کمروں کی دوری تیہ کرنے میں بیٹھ جاتا ہے تو ہم چاہے کوئی بھی چیز کا سیون کر لیں شریر کبھی بھی تندرست نہیں بن سکتا ایسے میں لوگ کا موٹاپے قریب جانا لازمی بات ہے موٹاپے کی دکت کو لے کر سائنس بھی اپنی ریسرچ میں جھوٹا رہتا ہے تمام چیزیں فالو کرنے کے بعد آپ کو من چاہی فٹنس ملتی ہے لیکن ذرا سوچئے اگر نیچر کے کچھ حصے بھی آپ کے اس ویٹ لاؤس جرنی کو ایکسلیریٹ کر دیں تو یہی ہم آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں فائٹ کا لیٹٹ ملٹ ٹیبلٹس اس کے سبھی انگریڈینٹس مل کے آپ کے فیٹ لاؤس جرنی میں چھوٹے دو سے اصحیوگی بن کر شامل رہتے ہیں ان ٹیبلٹس میں گارنیشیا کامبوشیا بھی شامل ہے سائنس ریسرچ کے اکارڈنگ گارنیشیا فروٹ میں ہائیڈروکسی سٹرک ایسٹ پائے جاتا ہے یہی وہ ایکٹیو مولیکیول ہے جو ویٹ لاؤس میں مددکار ہے یہ فروٹ عام طور پر اتنا کھٹا ہوتا ہے کہ کیول ککنگ کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے لیکن اب اس کے ویٹ لاؤس کے ساتھ سائے ڈائیبیٹیز میں بھی فائدہ پائے گئے ہیں یہ آپ کے فیٹ پروڈکشن کو بلوک کرتا ہے ساتھ ہی اس چمک کے انر لائننگ کو ایکسیسیف ایسٹ سے بھی پروٹیکٹ کرتا ہے کافی کے گھوٹ سے نیند رولنے کا فائدہ تو بھائی سب کو معلوم ہے لیکن کیا آپ نے گرین کافی کے بارے میں سنا ہے یہ دراصل کافی ہی ہے بس اسے روست نہیں کیا جاتا گرین کافی میں کلوروجینک ایسٹس پائے جاتے ہیں یہ ایسٹس ویٹ لاؤس میں فائدہ مند پائے گئے ہیں اس کی اثر سے ویٹ لاؤس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کم ہونے میں بھی مدد ملتی ہے لیکن کسی بھی کافی کی طرح کیفین ان میں بھی ہوتی ہے لیکن دوستوں گھبرائیے مت فائٹ کا لیٹ اٹ میلٹ ٹیبلٹس میں ان کی ماترہ کا خیال رکھا گیا ہے ان سے آپ کو دونوں چیزیں اتنی ہی ملیں گی جن میں فائدہ زیادہ اور نقصان کم ہو تریفلا کا ذکر تو کئی بار آئیر وید میں ہی گنا گیا ہے آملا بیبیت کی اور حرید کی یہ پیٹ کو ساف رکھنے اور ڈیٹوکسفائی کرنے میں کار کر ہیں دوستو ہیلڈی ڈیجیسٹیف کا ہیلڈی ویٹ سے سیدھا سمبند ہوتا ہے اس لیے ڈائیٹ میں چینجز کے ساتھ تریفلا لینے سے نیوٹریئنٹس ابزورپشن اور ڈیجیسٹیف ٹریک کی کلیننگ میں کافی مدد ملتی ہے اس سے دھیرے دھیرے آپ کا ڈیجیسٹیف ریوائیو ہونے لگتا ہے اور ویٹ مینجمنٹ میں کافی ہیلپ ملتی ہے اکثر جن لوگ کو موٹاپے سے گزرنا پڑتا ہے ان میں ڈائیوٹیز جو لپ ہونے کا رسک بھی کافی بڑھ جاتا ہے یا پھر کئی بار یہ بھی پایا گیا ہے کہ ڈائیوٹیز کے کارن موٹاپا اور بگڑ جاتا ہے ایسے میں کالا زیرہ سب سے نیچرل اور فائدے مند ہے اس چھوٹے سے دیکھنے والے انگریڈینٹس کا سیدھا اثر انسولین کے ریلیز ہونے پر پڑتا ہے انسولین کا ایک انجیکشن جتنا کم شریر کو چپتا ہے اس سے زیادہ کھرچے کو چپتا ہے وہیں کالا زیرہ سستے میں آپ کا کام آسان کر دیتا ہے فیٹ میٹابولیزم کا ویٹ مینجمنٹ میں بہت ہی اہم رول ہوتا ہے دوستوز چیبلٹ کے اندھا موجود پائپرین اسی رول کو نبھانے میں آپ کے ہلپ کرتا ہے پائپرین سے فیٹ میٹابولیزم ریگلیٹیڈ رہتا ہے اور لپیٹ کا بیلڈ اپ رک جاتا ہے لپیٹ آف فیٹس کے بیلڈ اپ سے موٹاپے جیسی پریشانیاں ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ سارے انگریڈینٹس آپ کے پاس موجود ہوں تو آپ کا پریشانیوں اور موٹاپے سے دور رہنا کافی آسان ہو جائے گا اس لیے سوچئے مت بس جلد ہی فائٹی کا ٹیبلٹس آزمائیے اور اپنے ویٹ لاؤس کی جرنی کو پورا ہوتے ہوئے دیکھئے دوستو آپ کو یہ ٹیبلٹس بڑی ہی آسانی سے آن لائن مل جائیں گی ایمازون جیسی بڑی ویب سائٹ سے ان کا بائی لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو آپ اس لنک پر کلک کر کے اسے کھری سکتے ہیں آپ ایک بار اس کا سیون ضرور کیجئے اس سے آپ کو کافی اچھ ریزرٹس ملیں گے آج کے لیے دوستو اتنا ہی آپ سے ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ کا دن شب رہے